شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائی ترہیم والا ہے تمام دعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لئے ہیں اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبی سننے والوں کو خوش آمی دید کہتی ہوں لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کومنٹ باکس میں ضرور کریں آج آپ لوگوں کے لئے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانییں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور یقیناً ان سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف شیئر کر رہے ہیں کراچی قرنگی سے علی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ہم لوگوں کی زنگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ میرے دوست حمزہ کی برڈے تھی تو ہم لوگ پانچ دوست ہیں ہم لوگوں کا گروپ ہے تو ہم لوگوں نے یہی کہا کہ ہم لوگ پانچوں دوست مل کر اس کی برڈے سیلیبریٹ کریں گے ہم لوگوں نے ایک گھر رنٹ پر لیا ہوا تھا سب دوستوں نے مل کر جب بھی کبھی کوئی گٹو گیتر یا کوئی اس طرح کی برڈے ہوتی تھی تو ہم لوگ وہیں پر اکٹھے ہوتے تھے ہم لوگ چاروں دوست وہاں پر چلے گئے ہم لوگوں کا ایک دوست احمد تھا وہ ابھی نہیں آیا تھا ہم لوگ بار بار اسے کالز کر رہے تھے تو وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں تھوڑا لیٹ آؤں گا کیونکہ وہ اپنی امی کو لے کر ان کی خالہ کے گھر گیا ہوا تھا تو ہم لوگوں نے یہی سوچا کہ شاید اسے زیادہ دیر ہو جائے ہم لوگوں نے خود ہی پارٹی کر لی کافی زیادہ ہم لوگ انچوائے کرتے رہے تقریباً کافی دیر کے بعد اس کی کال آئی کہ میں آ رہا ہوں اب ہم لوگوں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم آ جاؤ ہم لوگوں نے یہ پلان کیا کہ ہم لوگ احمد کو تنگ کریں گے یعنی وہ تھوڑا کمزور دل کا ہے اور بہت زیادہ جلدی خوف زیادہ بھی ہو جاتا ہے ہم لوگوں کی ذہن میں یہ شرارت آئی کہ ہم اس کے ساتھ یہ مزاق کریں گے اس کو ڈرائیں گے میرے دوست کا نام ارسلان، ادنان اور حمزہ ہم سب تھے حمزہ نے منع کیا کہ نہیں ہمیں اسے ڈرانا نہیں چاہیے وہ بہت زیادہ کمزور دل کا لڑکا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے خیر ہم لوگ مزاق کے موڈ میں تھے ہم لوگوں نے اسے بھی منا لیا ہم لوگوں نے ساری گھر کی لائٹس جو تھیں وہ آف کر دیں اور جو گھر میں انٹریسٹ ڈور تھا اس کو کھول دیا جو ہی وہ باہر پہنچا تو اس نے کال کی حمزہ کو حمزہ کا مومائل میرے پاس تھا ہم لوگوں نے کال اٹینڈ نہیں کی وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ لوگ کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے ہم لوگوں نے اپنی اپنی پوزیشن سمالی ہوئی تھی کس کس جگہ سے کیسے کیسے اسے ہم لوگوں نے ڈرانا ہے جو ہی وہ گھر کے اندر انٹر ہوا تو آگے بلکل گھپن دے رہا تھا وہ سب کو آوازیں دے رہا تھا میں اور ارسلان جو تھے ہم لوگ کافی زیادہ اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے کبھی کوئی آواز وغیرہ ایسے کوئی ساؤنڈ پروڈیوز کر دیتے تھے کہ وہ ڈر جائے وہ بہت زیادہ گھبرا گیا وہ اتنا تھوڑے دل کا تھا کہ وہ رو پڑتا تھا اور ویسے بھی بچپن سے اس کی اوپر تھوڑا سا اس چیز کا بھی اثر تھا کہ جنات وغیرہ کبھی اس پر تھوڑا سا سایا تھا بہت ہم لوگوں نے اس کو ڈرانے کی کوشش کی مجھے ادنان کا میسیج آیا کہ ابھی دس منٹ اس کو اور ذرا ادھر ادھر پھرنے تو پھر ہم سامنے آئیں گے دس منٹ گزرے تو رونے کی آوازیں آنے لگ گئیں رونے کی آوازیں اس طرح سے آرہی تھیں جیسے کوئی لڑکی رو رہی ہے ہم لوگ تھوڑے گھبرا گئے میں باہر آ گیا میں نے لائٹس آن کی ہم لوگ اس کو آوازیں دینے لگے ہر طرف ہم لوگوں نے اس کو ڈھونڈا وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا ہم لوگوں کو بڑا تحجب ہوا کہ یہ کہاں پر چلا گیا ہے وہ جو رونے کی آوازیں تھی وہ واشروم والی سائیڈ پر آ رہی تھی جیسے ہم لوگ باتھروم میں گئے دروازہ کھلا وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا اپنے جوتے اتار کر اس نے اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تھے اور وہ رونے کی آوازیں نکال رہا تھا اس کی جو رونے کی آوازیں تھی وہ ایسی تھی جیسے کوئی لڑکی ہے ہم لوگوں کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی آواز کو کیا ہو گیا ہے ہم اس کو بار بار بلا رہے تھے وہ کسی بات پر کوئی رسپونڈ نہیں کر رہا تھا کوئی جواب بھی نہیں دے رہا تھا ایک دم سے اس نے ارسلان کو بہت زور سے تھپڑ مارا وہ دور جا کر گرا ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ احمد ہے ہی نہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے ہم لوگ سارے وہاں سے نکل پڑے ہم نے اسے یہ کہا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں تمہیں آنا ہے تو آج ہو ہم لوگ اپنے گھر چلے گئے صبح ڈرتے ڈرتے ہم لوگ اس کے گھر گئے کہ پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہے کیا نہیں جب اس کے گھر گئے تو وہ سو رہا تھا اس کو جب ہم لوگوں نے جا کر جگایا تو وہ بالکل نارمل تھا اس کو بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ رات کو کیا ہوا ہم نے اسے ساری باتیں پوچھی بس وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو لائٹس آف تھی اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں وہ رو کون را تھا اور وہ تھپڑ کس نے مارا تھا اس چیز کا اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے یہ ایک عجیب سی میسٹری سی ہم لوگوں کے لئے یہ بن گی کہ وہ کیا سب تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے کبھی بھی ایسی شرارت نہیں کی ویسے بھی جو میرا دوست احمد ہے ان لوگوں کے اوپر ان کی پوری فیملی کے اوپر بلیک ماجک ہوا تھا تو وہ بھی سٹوری میں ضرور شیئر کروں گا کس طرح سے ان لوگوں نے اس چیز کو سفر کیا وہ بھی ضرور بتاؤں گا آپ کو تو یہ ایک سٹوری تھی ہم دوستوں کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ علی آپ کا کبھی بھی ہسی مزاق میں بھی کسی کے ساتھ اس طرح سے نہیں پرینک کرنا چاہیے کچھ لوگوں کا دل بہت زیادہ نازک ہوتا ہے کمزور دل کے ہوتے ہیں چاہے لڑکا ہو مرد ہو ہوتا تو انسان ہی ہے نا تو وہ ڈر جاتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اور خاص طور پر ایسے انسان کے ساتھ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ وہ کمزور دل کا ہے اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے بعض اوقات ہسی مزاق میں بھی وہ چیز انسان کے لئے بہت زیادہ ورس ہو جاتی ہے تو پلیز ایسے مت کیا کریں بے شک سامنے بیٹھ کر جو بھی ہسی مزاق ہوتا ہے وہ کرنا چاہیے لیکن اس طرح سے کسی کو بقاعدہ ڈرانا یہ ٹھیک نہیں ہوتا بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرح یہ خوفناک کہانی اکرا خان شیئر کر رہی ہیں سوابی سے اکرا کہتی ہے آج آپ کے ساتھ میں ایک ایسے سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں جو میری نانی اما کی زندگی کی ہے یہ تب کی بات ہے جب نانی اما پلکل ینگ ہوا کرتی تھی تو ایسا ہوا کہ نانی اما جو تھی ان کی ایک بڑی عجیب و غریب سی عادت بن گئی تھی وہ جب بھی اکیلی ہوتی تھی وہ کسی نہ کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی اب جو نانی اما کی امی تھی انہوں نے یہ بات ان کے بابا کو بھی بتائی ان کے بھائیوں کو بھی بتائی کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی یہ کیا کرتی ہے یہ جب بھی کمرے میں اکیلی ہوتی ہے چاہے رات ہو چاہے دن ہو یہ کسی نہ کسی کے ساتھ مخاطب رہتی ہے اور جب میں اس سے پوچھتی ہوں تو یہ کہتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں کرتی ہوں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آتا مجھے اس کی یہ حالت بہت زیادہ عجیب لگتی ہے سب نے یہی کہا کہ کوئی بات نہیں بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ اکثر دیواروں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے ٹوائس کے ساتھ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو اس چیز کو اتنا زیادہ بودر مت کریں اس چیز کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے لیکن وہ تو ماں تھی ان کو وہ دن بھر دیکھتی رہتی نہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وقت گزرتا گیا اس چیز کو لے کر کافی زیادہ ان کی یہ چیز بڑھنے لگ گئی اب وہ ہر وقت ہی ایسا لگتا تھا کہ کسی کے ساتھ دیکھ کر کسی کو باتیں کر دی رہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں ان کے والد صاحب کی برسی تھی تو اس کی اوپر ان کی امی نے جیسے ختم دلانے کے لیے گوشت وغیرہ گھر میں مگواتے ہیں تو وہ انہوں نے پکنے کے لیے رکھا جیسے ہی وہ آئیں تو جب دیکھا تو وہ گوشت خائب تھا کوئی پتہ نہیں چلا وہ گوشت کہاں پر گیا کہاں پر نہیں انہیں یہ لگا کہ شاید وہ نانی امہ نے کھا لی ہے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ اب ہم لوگ کیا کریں وہ کیسے غائب ہو گیا مولوی صاحب کو بلائی آ گیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ اب آپ لوگ ایسا کریں کچھ ایسا گوشت مگوائیں جو بالکل ویسٹ ہوتا ہے یعنی جو یوز میں نہیں ہوتا آپ وہ مگوائیں اور وہ اسی برطن میں ڈال کر رکھتیں اگر تو وہ غائب ہو گیا تو سمجھ لیں کہ پھر یہ جرنات کا کام ہے ان لوگوں نے ایسے ہی کیا وہ گوشت مگوائیں جو روٹین میں یوز نہیں ہوتی ایسے چیزیں تو وہ کہتی ہیں کہ اسی برطن میں ڈال کر اس کو رکھ دیا کافی زیادہ تھا وہ بھی تھوڑی ہی دیر کے بعد تقریباً بیس پچیس منٹ کے بعد جب جا کر دیکھا تو وہ سارا غائب تھا وہ کچھا گوشت وہاں سے غائب تھا پھر مولوی صاحب کو بلائیا گیا اور ان کو یہ ساری بات بتائی گئی تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر جنات ہیں ان جنات نے ہی یہ سارا گوشت غائب کیا اور آپ کی جو بچی ہیں یہ بھی ان جنات سے ہی باتیں کرتی ہیں ان سے ہی مخاطب رہتی ہیں تو ان کا خیال رکھا کریں اور کوشش یہ کریں کہ یہ اکیلی نہ رہیں پھر ان کو دم وغیرہ کروایا تو تب جا کر وہ ٹھیک ہوئی تھی یہ ایک کہانی تھی جو ہم لوگوں کی نانی امہ کی زنگی کی تھی بہت شکریہ اکرا آپ کا لسنرز اکثر ایسی سٹوریز میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں جس میں ایسی ٹاپک پر بات ہو چکی ہے اپنے بچوں کا خیال رکھا کریں بچوں کا اکیلے میں بیٹھ کر باتیں کرنا کسی کو دیکھ کر ہسنا کسی کو دیکھ کر رونا اس طرح سے پریٹینڈ کرنا کہ ان کے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے اس چیز کو چیزیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی جو بچوں کو نظر آ رہی ہوتی ہیں جس جگہ پر جنات کا بسیرہ ہو اکثر ان کے بچے آپ لوگوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے آتے ہیں اور وہ بچوں کو نظر آ رہی ہوتے ہیں بچے معصوم ہوتے ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ یہ نارمل انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے تو اس چیز کو ضرور مدنظر رکھا کریں اگر بچوں کا الگ روم بھی ہے تو آپ لوگوں کو نظر رکھنی چاہیے اپنے روم میں وہ کیا کرتے ہیں ٹوائس کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں تو کس طرح سے کھیل رہے ہیں نارمل جو کھیل ہوتا ہے جو دیواروں سے باتے کرنا یا کھلونوں سے باتے کرنا وہ ایک اور چیز ہوتی ہے لیکن اس طرح سے باتے کرنا کہ جیسے سامنے کوئی موجود ہے اس کی طرف اشارے کرنا اس کو دیکھ کر ہسنا یہ ایک اور چیز ہے بالکل ٹوٹل اور چیز ہے تو ان چیزوں کو لازمی مدے نظر رکھا کریں کہ بچوں کو وہ چیزیں اکثر ڈھراتی بھی ہیں اور ان سے کھیلتی بھی ہیں ہم لوگوں کے ایک جاننے والے تھے اسی طرح سے ان کی بیٹی تھی تقریباً ساڑھے تین چار سال کی ہوگی تو وہ اسی طرح سے باتیں کرتی تھی وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جیسے بچوں کو عادت ہے خود سے باتیں کرنے کی یہ وہ سین ہوگا لیکن وہ بقاعدہ اپنی کھانے والی چیزیں شیئر کرتی تھی وہ جو تھی وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اس بات کا تب آئیڈیا ہوا کہ جب ہم اس کو کچھ کھانے کے لیے دیتے تھے تو وہ آدھی چیز توڑ کر بلکل سامنے کرتی تھی کہ یہ تم لے لو اور وہ کہتی ہیں ایک دفعہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس نے بسکٹ تھا اس کے پاس اس نے وہ اپنی طرف سے اشارہ کیا وہ جس چیز کو بھی دے رہی تھی جو اس کو نظر آ رہی تھی سیڑھیوں میں بیٹھی ہوئی تھی وہ تو اس کو کہتی ہے کہ یہ تم بھی کھالو اور وہ چیز بقاعدہ اس کے ہاتھ سے جیسے وہ چیز کسی نے لی ہے لیکن وہ لینے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہتی ہیں جب میں نے یہ چیز دیکھی میں اتنی خوف سدہ ہوئی میں فوراں سے اس کو اٹھا کر نیچے لے آئی اور میں نے پوچھا کہ آپ کس کو بسکٹ دے رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میری دوست ہے وہ بھی میری طرح ہی ہے چھوٹی سی ہے فراگ پہن کر آتی ہے وہ چھت پر رہتی ہے وہ بقاعدہ اس نے وہ جگہ دکھائی جہاں پر بیٹھ کر اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ وہ میرے روم میں بھی آتی ہے پھر ان لوگوں نے وہ ساری جگہ چیک کروائی اس بچی کو بقاعدہ دم وغیرہ کروائی گیا اس کے گلے میں تاویس پہنے گئے تو پھر ان کو پتا چلا تھا آنے لگی جب ان لوگوں نے اس کے گلے میں تاویس ڈالے تو وہ ان کے گھر میں بقاعدہ فیل ہوتا تھا کہ کوئی چھوٹی ہائٹ میں بھاگ کر کبھی ادھر جاتا ہے تو کبھی ادھر جاتا ہے یعنی وہ تنگ ہوتی تھی نا کہ اب یہ میری دوست کے ساتھ مجھے کھیلنے نہیں دیتے کیونکہ اس کے گلے میں تاویس تھا اس کے پاس تو وہ جاہ نہیں سکتی تھی پھر ان لوگوں نے تنگ آ کر وہ گھر ہی چھوڑ دیا تھا بہت زیادہ ان کی بچی بیمار رہنے لگی تھی تب جب تاویس اس کے گلے میں ڈالا تھا کیونکہ وہ چیز اپنے پاس تو اس کو آنے نہیں دیتی تھی اس وجہ سے ان چیزوں کو ضرور متنظر رکھا کہیں بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی محمد اسلام شیئر کر رہے ہیں سعودیہ ریبیہ چھتا سے محمد اسلام کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ یہ کیسی کہانی شیئر کر رہا ہوں جو میرے ایک دوست میں سے شیئر کی وہ بتاتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے ہم لوگوں نے ایک گھر چینج کرنا تھا تو اس کے سلسلے میں میں بہت زیادہ اس سرچ میں تھا کہ مجھے کوئی گھر مل جائے ریزنیبل رینٹ پر کوئی گھر مل جائے تو مجھے ایک گھر کا پتا چلا جب میں اس گھر کو دیکھنے گیا تو اس کے جو پڑوس میں جو لوگ رہتے تھے ان کا یہ کہنا تھا کوئی بھی نہیں رہتا اس گھر کو جو کوئی بھی لیتا ہے وہ بامشکل یہاں پر تین یا چار دن گزارتا ہے اس گھر میں کچھ اثرات ہیں تو تم اس گھر کو مت لو مجھے یہ لگا کہ شاید جیسے اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کسی نئے بندے کو اپنے محلے میں نہیں آنے دیتے تو شاید اس کے مائن میں یہ چیز ہو میں نے اسے کہا کہ کوئی بات نہیں میں وقتی دور پر اس گھر کو لے لیتا ہوں تو جب مجھے کوئی اور مل جائے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا وہ گھر دیکھنے میں بھی کافی زیادہ خوبصورت تھا باہر سے بھی اس کی لکس بہت اچھی تھی اور اندر سے بھی وہ کافی اچھا اور صاف سترا گھر تھا اس کو دیکھ کر بلکل بھی یہ آئیڈیا نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر کوئی ایسا ایشو ہو سکتا ہے میں اس گھر میں شفٹ ہو گیا تو اس گھر میں بہت بڑا سہن تھا وہاں پر ایک درخت بھی لگا ہوا تھا شاید وہ بہت قدیم اور پرانا درخت تھا پیپل کا درخت تھا اس کے پاس پانی والا نلکہ بھی لگا ہوا تھا ہینڈ پم اور اس گھر کا جو واش روم تھا جو ٹوائلٹ تھا وہ سہن میں ہی تھا میں بلکل وہاں پر نارمل تھا سمان وغیرہ سیٹ کیا سب کچھ تو تقریباً دو تین دن تو بلکل آرام سے گزرے جس دن چوتھا دن تھا رات کے ٹائم اس طرح سے آواز آنے لگ گئی جیسے کوئی کھدائی ہو رہی ہے جیسے بقاعدہ کسی فرش کو یا زمین کو کوئی توڑتا یا کھودتا ہے جب میں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم تقریباً ڈیٹ پورنے دو بچے کا ٹائم تھا اور آواز بھی بلکل ایسے آ رہی تھی جیسے برامدے میں سے آ رہی ہے میں اٹھا میں نے کمرے کا دروازہ کھولا باہر جھانک کر دیکھا لائٹ جل رہی تھی تو برامدے کا جو ایک کونہ تھا وہ کھدا ہوا تھا یعنی وہاں پر مجھے بقاعدہ ایک سراخ نظر آیا جیسے اس جگہ کو کسی نے کھود دا ہے مجھے بڑا تجرب ہوا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تو یہ کیسے ممکن ہے سارا دن میں گھر میں ہی ہوتا ہوں تو یہ کیسے یہ اس جگہ کو کسی نے کھود دیا تھوڑا سا آگے ہو کر دیکھنے لگا تو اس میں سے عجیب و غریب طرح کے کچھ کیڑے مکوڑے نکل رہے تھے بہت عجیب و غریب طرح کے وائٹ کلر کے میں نے کبھی نہیں دیکھے میں تھوڑا سا دھر گیا وہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو جس کونے سے اس کی کھدائی ہوئی تھی اس کمرے میں وہ جانے لگ گئے جتنے بھی وہ کیڑے مکوڑے تھے میں بہت زیادہ دھر گیا کہ یہ کیا مچ رہا ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں فوراں اپنے کمرے میں آیا دروازہ بند کر دیا میں نے یہی کہا کہ صبح دیکھوں گا صبح جب اٹھا تو میں نے فوراں سے جا کر کمرے کو دیکھا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا میرے سامنے اس کمرے میں وہ کیڑے مکوڑے گئے تھے وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور وہ جگہ ویسے ہی جو کورنر تھا وہاں پر ویسے ہی وہ سراخ تھا وہ جگہ خودی ہوئی تھی میں نے اس جگہ کو فل کیا سارا بند کر دیا اس سراخ کو اور اپنے کام پر چلا گیا جب شام کو واپس آیا تو وہ جگہ بند تھی دوبارہ کسی نے اس جگہ کو نہیں چھیڑا تھا میں نے کھانا وغیرہ کھایا رات ہوگی میں اپنے کمرے میں سونے کے لئے چلا گیا ہاتھی رات کا ٹائم ہوا تو سہن میں سے ایک بہت زیادہ عجیب و غریب آواز آئی آواز ایسی آئی کہ جیسے کسی نے چھلانگ لگائی ہے مجھے یہ لگا کہ پتہ نہیں کچھ اور کا کہہ رہا نہ ہو کیونکہ وہ کودنے کی آواز بہت کلیر تھی میں فوراں سے اٹھا اور میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر پوچھا کہ باہر کون ہے دیکھا تو مجھے درخت کے پاس کوئی کھڑا ہوا نظر آیا میں نے بقاعدہ پوچھا کون ہو تم اور یہاں پر کیا کر رہے ہو اس کی اس ٹائم میری طرف کمر تھی ایک دھم سے اسی سٹائل میں وہ نلکے کی طرف وہ چیز گئی اس نے وہ نلکے کو چلانا شروع کر دیا چہرہ ابھی بھی میرے سامنے نہیں آ رہا تھا میں نے پوچھا تم کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو ایک دھم سے وہ جو مخلوق تھی وہ جو کوئی بھی تھی اس نے ہسنا شروع کر دیا عجیب و غریب طریقے سے ہسنا شروع کر دیا ساتھی بہت زیادہ خوفناک بلی کے بولنے کی بھی آواز آنے لگی میں بہت زیادہ ڈر گیا کہ یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا چیز ہے میں اپنے کمرے میں گیا میں نے دروازہ بند کر لیا کیونکہ میں ڈر گیا تھا کہ یہ آوازیں بہت خوفناک ہیں میں نے منڈو سے دیکھا تو وہ جو چیز تھی بلکل سہن میں آگے تک آ چکی تھی وہ بہت زیادہ ڈرامنی کوئی مخلوق تھی اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے اور اس کی جو ہائٹ تھی وہ بہت چھوٹی تھی جہرہ بہت زیادہ ڈرامنہ تھا آنکھیں بہت زیادہ ریڈ تھی اور وہ اس طرح سے مجھے دیکھ کر ہس رہی تھی جیسے وہ پتہ نہیں میرے صد کیا کر دے گی اور ساتھ بلی کی آوازیں آ رہی تھی وہ ہس رہی تھی اور بلی کی آوازیں آ رہی تھی میں وہیں پر گرا میری حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا میرے ہاتھ پاں پلکل ٹیڑے ہو چکے ہیں اسی انداز میں نہ میں اٹھ سکتا تھا نہ میرے سے بیٹھا جا رہا تھا کافی دیر میں وہیں پر پڑا رہا اور میں اللہ کو یاد کرتا رہا جس ٹائم فجر کی آزان ہوئی وہ باہر سے ڈراؤنی آوازیں آنا بند ہو گئیں اس کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ جو ساتھ والے جو ہمسائے تھے جو بات انہوں نے کی تھی وہ پلکل سچ تھی میں نے بہت بڑی غلطی کی اس گھر کو لے کر اسی دن میں نے وہ گھر چھوڑ دیا وہ گھر پلکل ویران اور کھندر بن چکا تھا وہاں پر رات اور رات دن میں بھی ڈراؤنی آوازیں آتی تھیں اور لوگ سنتے تھے یہ ایک کہانی تھی جو محمد اسلام نے شیئر کی بہت شکریہ محمد اسلام آپ کا جو گھر اتنے زیادہ آسیب زیادہ ہوں جہاں پر لوگ آپ کو آنے سے پہلے ہی روکتے ہیں تو اس چیز کو ضروری نہیں کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ کسی جلسی میں آ کر یہ بات کر رہے ہیں بعض اوقات وہ چیزیں سچ ہوتی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ان چیزوں کو اپنے ساتھ پریکٹیکل کروا کے تب ہی ان چیزوں پر یقین کریں ان چیزوں کو ضرور دھیان میں رکھنا چاہیے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی وقاس ہے میں شیئر کر رہے ہیں منچسٹر سے وقاس کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں ایک کپل کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں کو کیمپنگ کا بہت زیادہ شوق تھا وہ لوگ بہت زیادہ گھومنے پھرنے کے شوقین تھے اور بہت سی جگہوں پر جایا کرتے تھے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم لوگ اتنے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں کہ ہم لوگوں کو فوراں بتا جل جاتا ہے کہ فلان جگہ کیسی ہوگی کیمپنگ کے لئے ہم لوگوں کے کچھ فلانس نے ہمارے ساتھ ایک جگہ کا ذکر کیا تو ہم لوگ وہاں پر کیمپنگ کے لئے چلے گئے وہ ایک بہت بڑا گھنہ جنگل تھا جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے بہت زیادہ خوبصورت وہ جگہ تھی ہم لوگوں نے ایک جگہ سلیکٹ کی اور وہاں پر اپنا کیمپ لگایا کافی زیادہ ہم لوگ تھکے ہوئے تھے کیونکہ وہ جو جگہ تھی وہ شہر سے بہت دور تھی اور جب ہم لوگوں نے وہاں پر کیمپ لگایا کافی ہم لوگوں نے ریسٹ کیا اس کے بعد کھانا وغیرہ کھایا پھر ہم لوگوں نے بون فائر کیا وہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگیا جیسے ہم لوگوں کے سراؤنڈنگ میں کوئی موجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا تھوڑا سا ہم لوگوں کو ڈر بھی لگا کہ جنگلی جانور نہ ہوں لیکن وہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی چل پھر رہا ہے بہت ہم لوگوں نے کوشش کی وہ ہمیں نظر آئے تب ہی ہم لوگوں نے دیکھا ایک شخص چلتا ہوا ہم لوگوں کے پاس آ گیا آ کر ہم لوگوں کو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے یہاں پر کیمپنگ کر کے یہاں سے چلے جاؤ یہاں پر بہت زیادہ ٹرامنی مخلوق رہتی ہیں تم لوگوں کو نقصان دے دیں گی ہم لوگوں نے اسے یہ کہا کہ کون ہو تم اور ہم لوگوں کو یہ کیوں کہہ رہے ہو اس نے یہ کہا کہ مجھے تو پچیس تیس سال ہو گیا میں یہی پر رہتا ہوں اور میں ان ساری چیزوں کے بارے میں جانتا ہوں اگر اپنی جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے ہم لوگوں نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ ہم لوگ چلے جائیں گے وہ چلا گیا ہم لوگوں نے اس کی بات پر اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا ہم لوگ اپنے کیمپ میں چلے گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگیا کہ ہم لوگوں کے کیمپ کے باہر کوئی بھاگ رہے ہم لوگ تھوڑے خوف زیادہ ہوئے کافی زیادہ ہم لوگوں کو وہ آوازیں آ رہی تھی اور بار بار کوئی یہ بھی کہہ رہا تھا چلے جاؤ یہاں سے ہم لوگوں کو لگا وہی شخص ہوگا دوبارہ سے آیا ہوگا ہم لوگ کافی دیر وہ آوازیں سنتے رہے پھر ہم لوگوں کی آنکھ لگی صبح جب ہم لوگ جا گئے تو باہر جا کر دیکھا باہر کچھ بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے اس ساری جگہ کا وزٹ کیا جب بھی ہم اس جگہ پر گھوم پھر رہے تھے اس جنگل کو دیکھ رہے تھے تو بلکل یہ ایسا لگتا تھا کہ کوئی پیچھے چل رہا ہے ہم لوگوں کے قدموں کے ساتھ کسی کے قدم تھے پر وہ نظر نہیں آتا تھا کبھی ایسا لگنا کہ ایک دم سے جیسے کوئی سامنے سے گزر گیا لیکن ایک جھلک میں وہ چیز غائب ہو جاتی تھی ہم لوگ بہت آگے نہیں گئے شام ہوگی تو ہم لوگ واپس اپنے کیمپ کے پاس آئے دوبارہ سے ہم لوگوں نے آگ چلائی وہاں پر ہم لوگ کھانا کھا رہے تھے تقریبا جب اندھیرہ پھیلا تو ایک دم سے ہم لوگوں کو ایسا لگا کچھ چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آنے لگی ہم لوگوں کے سراؤنڈنگ میں چاروں طرف وہ آنکھیں چمک رہی تھیں بہت زیادہ عجیب وہ آنکھیں دیں بڑی بڑی تو میں نے اپنے ہسپنٹ سے یہ کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے یہ پتہ نہیں کس چیز کی آنکھیں ہیں اور وہ ساتھ ان کی آوازیں بھی بہت زیادہ خوفناک تھیں مجھوں آوازیں تھی وہ دور سے آ رہی تھی لیکن وہ چیزیں بہت پاس تھی ایسا لگتا تھا کبھی کوئی چیخ مارتا ہے بہت زور سے اور جیسے کبھی کوئی جراملی آوازیں نکال رہے ہیں ان چیزوں نے ہمیں حصار کر لیا تھا چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا تھا میرے ازبن نے یہ کہا کہ آپ کیمپ کے اندر چلی جائے میں دیکھتا ہوں میں فوراں سے کیمپ کے اندر چلی گئی میں بہت ڈر گئی تھی اور ایک دم سے ابھی پانچ منٹی گزرے ہوں کہ مجھے باہر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں میں جب باہر بھاگی تو میرے ہزبن زمین پر گرے ہوئے تھے اور ان کے جسم سے خون نکل رہا تھا چہرے سے بھی میں نے پوچھا اس وقت ان کی حالت بہت خراب تھی وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں تھے جیسے کیسے کر کے سب چیزیں وہیں پر چھوڑیں اور ہم لوگ اپنی گاڑی کی طرف بڑھیں میں ان کو بہت مشکل کے ساتھ گاڑی کے پاس لے کر آئی ابھی میں گاڑی کے پاس ہی پہنچی وہی شخص جو ہم لوگوں کو منع کر رہا تھا اس نے یہ کہا کہ میں نے تم لوگوں کو روکا تھا یہاں سے چلے جاؤ لیکن تم لوگ نہیں مانیں اب انجام دیکھ لی ہے جتنی جلدی ہوتا ہے ہاں سے نکل جاؤ ورنہ جانی نقصان اٹھاؤ گے میں نے فوراں گاڑی سٹارٹ کی جیسے ہی میں نے پلٹ کر دیکھا وہ شخص خائب ہو چکا تھا ہم لوگ ہسپٹل پہنچے ان کی جتنی بھی وہ اتنی زیادہ زکمی تھے کچھ حالت بہتر ہوئی جب ہوش آیا بھرم پڑتی ہوئی تو پوچھا آپ کو کیا ہوا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی میں نے میں آگ بجھا رہا تھا تو ایک دم سے بہت زیادہ ڈرامنے شکلوں والی کوئی مخلوق تھی وہ ایک دم سے میرے اوپر حملہ آور ہو گئے اور جب میں نے چیخنا شروع کیا تو وہ چیزیں غائب ہو گئیں ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہوئے اتنے ڈرے کہ ایک مہینہ ہم لوگ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے ایک ماہ کے بعد ہم لوگوں کے گھر پر دستک ہوئی جب باہر جا کر دیکھا تو ہم لوگوں کا جتنا بھی وہ سامان وہاں پر رہ چکا تھا وہ سارا ہم لوگوں کے گھر کے باہر پڑا ہوا تھا اور وہ بلکل ہر چیز ٹھیک تھی ہم لوگ بہت خوفزدہ ہوئے کہ وہ سب کیا تھا وہ جگہ کیا تھی ہم لوگ کہاں چلے گئے تھے شکر ہے کہ اس نے ہمیں کو جانی نقصان نہیں دیا اس کے بعد کبھی بھی ہم لوگ کسی ایسی جگہ پر نہیں کہ جہاں پر اس طرح کے خطرے ہوں یہ ایک کہانی تھی جو وقاس احمد نے شیئر کی بہت شکریہ وقاس احمد آپ کا جس نے ہمیشہ میں میسیج دیتی ہوں پکنک منانے کے لیے کیمپنگ کے لیے سہر و تفری کے لیے جان بوجھ کر ایسی جگہ پر نہیں جانا چاہیے جو پرسرار ہوں جو ویران ہوں جہاں پر جاتے ساتھ انسان کو یہ لگنے لگ جائے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ ہوگا ایسی جگہ سے بچنا چاہیے اپنا خیال خود رکھا کریں نے ایک شورٹ سا اپنا انسیڈنٹ شیئر کیا تھا کومنٹ باکس میں وہ بتا رہی تھی ایک دفع ایسا ہوا رات کا ٹائم تھا تو ہم لوگ نارمل اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتی ہیں کہ ایک دم سے میرے فادر واش روم سے باہر آئے تو آ کر وہ یعنی واش روم سے باہر آئے تو اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے میں ابھی وہی پر بیٹھی ہوئی تھی تو ایک دم سے تقریبا آدھا پونہ گھنٹہ گزرا ہوگا باہروم میں ایک دم سے بہت زیادہ زور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی مجھے بڑا عجیب لگا کہ باہروم میں تو کوئی بھی نہیں ہے یہ کیا چیز گری ہوگی میں فوراں سے اٹھی جو ہی میں نے واش روم کا دروازہ کھولا لائٹ آن کی پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی کیا چیز نہیں تھی ایک دم سے وہ چیز میرے سامنے آئی اور میں وہی پر گری اور بے ہوش ہو گئی وہ بہت زیادہ کوئی عجیب سی چیز تھی اس کی بہت زیادہ انچی گرنے کی آواز پی آئی تھی کہتی ہیں کہ میری اپنی زنگی میں یہ ایک حادثہ ہوا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا بہت شکریہ آپ کا لسنرز اپنا خیال رکھا کریں ایسی اگر کبھی کوئی آواز آپ لوگ سنیں کوئی چیز گرنے کی آواز آئی ہو تو اس چیز کے پیچھے بلکل بھی مچایا کریں باوزو رہا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپچن باکس میں دے گئے ایمیل آئی ڈی نوشین ورکفٹی سیون ایٹ جی میل ڈاٹ کام پر اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کومنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفنا کہانی میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اپنی دھیروں دعا میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضروری یاد رکھے گا تینکیو فار واشنگ سٹے بلیسٹ اللہ نکھے بار موسیقی